فرمایا میں اپنا آخری نبی توانو دے چھڑیا رمزان دا مہینہ دے چھڑیا قرآن جیسی عصمتان والی کتاب دے چھڑیئے اے میرے رب دیاں میر بھانیاں نے میرے رب دیاں کرم نواسیاں نے الحمدللہ الحمدللہ والسلام والا ملا نبی بعد سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم ان اللہ و ملائکتہ يسلون یا ایوہا اللذین آمنون سلو علیہ و سلمو تسلیم ایوہا اللہ و ملائکتہ سلو علیہ و محمد و علیہ و محمد و بارک و سلم سمسل علیہ اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل لن ناس و بینات من الہدى والفرکان قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم یا ایوہا الناس قد ازل لکم شہر العظیم شہر مبارک فیہ لیلت خیر من الف شہر صدق اللہ غنیمت ہے سیحت جوانی بڑا پہ کی زحمت سے پہلے جوانی بڑا پہ کی زحمت سے پہلے غنیمت ہے سیحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کسرت سے پہلے اکامت مسافر کی رحلت سے پہلے جوانی بڑا پہ کی زحمت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت کرنا ہے جو کر لو تھوڑی ہے محلت واجب الاحترام سامین حضرات الحمدللہ رمضان المبارک دا اللہ دی توفیق دینا الاجدوسرا خط بیچم ہے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ تو اڈے ایسا علاقے دے اندر کوئی مسجد ڈی سپیڈ نہ نہیں بنی میں ہونے ہی حاجی عطا الرحمن صاحب نو کہہ رہا سی کہ ماشاءاللہ تو اڈی سپیڈ بڑی تیز ہے اجے میرا خیال مہینہ کی ہویا ہے میں جمعہ پڑھا آکے گیا سی ہون آیات الحمدللہ کافی ساری چینجنگ تبدیلی نظر آئی ہے اللہ کو لو دعا کرو جتنے بھی تُس ہی آئے ہو اللہ توڑا آنا ہی جنہ دوستہ مسجد بنائیے اللہ اونہ دا انتظام کرنا بھی اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے نصیبہ والے و بندے مقدرہ والے و بندے کہ جنہ دے کولو اللہ اپنے دین دا کاملہ لئے لئے دا ہے دیکھو نا ہر بندہ کوشش کر دا ہے کہ میں جناب اپنا کار خوب صورت بناوا اپنے کار دے اندر کوئی کمی نہ چھوڑا لیکنو کڑا نصیبہ والا بند ہے جیڑا اللہ دے کارول توجہ دین دا ہے تے میرے بھائی اللہ پاک دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے نا کہ جیڑا بندہ اللہ دا کار بنون دا ہے نا اللہ پاک محال جنتا اندر تیار کر دا ہے یار جیڑے بندے نے جس طرح میں یہ مسجد دے اندر تعاون کیتا ہے جناب اللہ کو لو دعا کرو اللہ اے دے نالوں زیادہ خوبصورت ساڑھے جنت اندر محال تیار فرمائے دیکھو نا اے نصیب بندی گالے آج رمضان المبارک دا مبارک مہینہ اللہ نے ساڑھے نصیب اندر فرمایا میرے بھائی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ چل دیں چل دیں ایک باغ بھی چوندی گزرے ایک جناب دیکھے کہ باغ دے اتے پھال لگے نے درختہ دے پھال لگے نے اور جناب چڑیاں چہ چہاندیاں نے جانور جناب اڑ دے پرندے کوئی آ رہے ہے کوئی جا رہے ہے مختلف بہار دا سم ہے موسم بہار بھیے کئیاں درختہ نو پھال لگے نے اور جناب بڑا خوب صورت منظر نظر آیا لیکن دیکھ دے یا دیکھ دے یا نا ایک بلبل ایک چڑی تے نظر پئی ایک ٹانی تے ایک شاخ تے بیٹھ کے اے بلبل رو رہی ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ پوچھ دے نے کہ اے چڑیے ویکھنا بہار دا موسمے درختہ تے پھال لگے نے پتے سر سبزو شاداب نے تیریاں اکھاں چو آنسو کیوں جاری نے ویکھنا بہار دا موسمے خوشی دا موقع ہے تے توں رو رہی ہے اگوں جناب ایک جاہ اپنی زبانے حال دے نال ایک جانور جواب دیندہ ہے چڑی اور بلبل جواب دیندی ہے آنڈیا حضرت جی میں نووی پتے کہ بہار دا موسمے میں نووی پتے درختہ تے پھال لگے نے میں نووی پتے ہر پاسے اللہ دیاں رحمتان دا نزولے لیکن بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میرے دل اندر خیال آیا ہے کہ آج بہار دا موسمے کل خزان بھی آ جانی ہے آج بہار دا موسمے آج کل جناب نا پتیاں چار جانا ہے بہار ختم ہو جانی ہے پھر دوبارہ جدوں بہار ہونی ہے نا پتہ نہیں میرے وہ بہار دیکھنی نصیبے چونی ہے کہ نہیں اے سواستے میرے بھائی اے رمضان دا مہین ہے آج موسمے بہار اللہ نے ناصل کیتا ہے نصیبہ والے اور بندے جیڑے اس بہار تو فیدہ لیں دینے مقدرہ والے اور بندے جیڑے اللہ دیاں رحمتان لوٹ دینے اور یار اے تے مہینہ ایڈی اسمت والے اے تے مہینہ ایڈی شان والے اے مہینہ ایڈی برکت والے اے اس مہینے دی آمد تو پہلے اے اس مہینے دے آن تو ایک یا دو دن پہلے میرے آقا علیہ صلات و السلام اپنے سارے صحابہ نو جمع کر لیں دے میرے آقا اپنے سارے صحابہ نو اکٹھے ہاں کر لیں دے اور اکٹھے ہاں کر کے میرے آقا علیہ سلام بڑا پیارہ اعلان فرمان دے او کیڑا اعلان ہے او سرہ توجہ دے نال سنے آجے میرے آقا علیہ سلام نے اپنے صحابہ نو جمع کر لینا اپنے صحابہ نو اکٹھے ہاں کر لینا اور اکٹھے ہاں کر کے میرے آقا علیہ سلام نے بڑا پیارہ اعلان کرنا کیڑا اعلان ہے میرے آقا نے کی فرمانا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ یار جڑی پیاری مسجد اوڑے پیار نال کہو صلی اللہ علیہ و سلام میرے آقا علیہ سلام رمضان دیا مت ایک یا دو دن پہلے میرے آقا اپنے صحابہ نو جمع فرمال لیندے بعض مفسرین لکھ دینے میرے نبی اچھی جگہ تے کھڑیا ہو جایا کر دے سنہ بولند جگہ تے میرے نبی کھڑے ہو جان دے سنہ کھڑیا ہو کہ میرے آقا فرمان دے یا ایو حنا قد ازل لکم شاہر نازیم میرے آقا علیہ سلام سحابہ نو فرمان دے اے میرے سحابیوں اے دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں قد ازل لکم شاہر العظیم اللہ والو ایک عظیم مہینہ آن والے رابدیا رحمت والا مہینہ آرے برکت والا مہینہ آرے شاہر مبارک فی لیلت خیر من الف شہر نبی پاک علی صلاة و سلام فرماندے صحابا اللہ پاک والو مہینہ عظمت والے مہینہ کیڑا مہینہ جہدہ ایک لمحہ اللہ نے برکت والا بنایا جہدہ ایک رات اللہ نے برکت والی بنا چھڑے آئے شاہر مبارک فی لیلت خیر من الف شہر میرے آقا فرماندے لوگو عید دن برکت والے دیا رات برکت والیا اس مہینے اندر اللہ پاک نے اپنا قرآن نظل فرما چھڑے آئے اور قرآن کی کہہ رہے ہیں شاہر رمضان اللہ انزل فی القرآن اللہ پاک نے اس مہینے اندر جناب رمضان دے مہینے اندر اپنا قرآن نازل فرما چھڑے آئے اللہ 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 اور جو لوگو ایڈیاں برکتا والا مہینہ ایڈیاں عظمت آتے شانہ والا مہینہ اینا رب زل جلال نے فرمایا لوگو ایڈا عظیم مہینہ ای اس مہینے دے اندر میں اپنے قرآن نو نازل فرمایا اللہ 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 میرے بائی ذرا توجہ تے کر دے جانا کیڑا رمضان دا مہینہ رب زل جلال فرما دے ای ایسا مہینہ اور اس مہینے اندر اللہ نے آدھر کی دیتا اوسرا قرآن نوٹ کرنا اللہ باگ نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمنون وہ تھے نا میرے آقا علی سلام نے ساری دنیا دے لوگا نو مخاطب کی تے لیکن خاص مصطفہ اللہ نے مومنہ نو دیتا مسلمان نو دیتا اے کیڑا مہینہ جناب رحمت والا برکت والا مہینہ دسیا کی نیک اللہ والا بڑی پیاری گل آند ہے مومن اللہ موسم بہار آگیا بان کے اے پھلان دی بہار آگیا رمضان دا مہینہ رمضان دا مہینہ اللہ سلجلال نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمن کتب آلیکم السیام کما کتب آل اللہ زین مل قبل کم لعل کم تت کم اللہ سلجلال فرمان دینے لوگو ایسا برکت والا مہینہ ایسا عظمت والا مہینہ اینا اللہ اللہ فرمایا لوگو رمضان دی روزے توڑے تے فرض گر دی تینے اور اسے آیت اگلا حصہ اللہ زل جلال فرمان دینے فملک اللہ زل جلال نے بڑے پیار انداز نہ فرمایا ای یا مم مہ دودات فملک رمضان ملک مریض اور رب رحمت آ کر رہے رب ساڑے واسط آسانی پیدا کر رہے ہیں کیڑیاں آسانی آئیں اللہ فرما دینے رمضان دے روزے فرض کی دینے نہ پر جیڑا بندہ بیمار ہوئے بیمار ہوئے اور جان کے نہ بندہ بیمار بن جائے رمضان تا جناب میں ہی نانا میرے بھائی جیڑا اللہ بیمار فملکان ملک مریض اوالا سفر فائدہ تم مل ایام الاخر اللہ سوالجلال فرما دینے لوگو جیڑا بندہ مریض ہوئے بیمار بندہ ہوئے یا مصافر بندہ ہوئے سفر بیمار بندہ ہوئے اینا ایتھو جناب شہری جانا میں جناب مسافر نہ میرے بھائی حال نہیں کرنا بلکہ فرمایا اللہ فرما دینے میں سہولتہ دے رہے سہولتہ دے رہے اور رب سہولتہ بھی مسلمان دے رہے مومن سہولتہ دے رہے ورنہ ایسی ایسی قومہ بھی گزریا جیڑے جناب چھے مہینے دے روزے رکھ دے ایسی قومہ بھی گزریا جیڑے چووی چووی کینٹے دے روزے رکھ دے ایسی قومہ بھی گزریا جناب بڑیا مصیبتہ اندر دن گزارے لیکن اللہ نو مومن پیار بڑھے مسلمان محبت بڑھئے دیکھو رب نے ایتھے فرمایا یا ایوہ اللہ زی نعام نو کیتے اللہ زلجلال فرمان دینے لا قدم ان اللہ اللہ المؤمن ین اللہ زلجلال فرمان دینے میں مومن تیسان کی تی میں مسلمان تیسان کی تی اللہ کیڑی گلدہ ایسان فرمایا میں اپنا آخری نبی توانو دے چڑھے رمضان دا مہینہ دے چڑھے قرآن جیسی عصمت والی کتاب دے چڑھے اے میرے رب دیا میرے بھانیا نے میرے رب دیا کرم نواز یا جیڑا وی مقام آیا اللہ زلجلال نے فرمایا یا ایوہ اللہ اللہ آمن اللہ دینے ایمان والے روزے تو ہڑیتے فرض کیتے نبی پاک علی سلام دی ذات دی واری آئی پھر کی فرمایا لوگوں میں آمن دے لال علی سلام نو تو آڈے وال پیج کے بہت بڑا حسان فرمایا جدو قرآن دی واری آئی فرمایا وَنُنَسِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرْرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا لوگو اے تھے اللہ پاک نے مومنہ دا ذکر بیان کیتا ہے جدو بھی اللہ بہت بڑا حسان کر دا ہے رب مومنہ دا ذکر کر دا ہے رب مسلمانہ دا ذکر کر دا ہے اللہ 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 ویکھو اللہ پاک دی قدرت یقین کرو میں شیر پڑھ میرا تیان حاجی صاحب آئیت یاد آئیت اکثر کہندے اندھے قرآن سیادہ پڑھنا ہے قرآن سیادہ پڑھنا ہے اوسرا قرآن دیا بولی دیکھ دیتے سن دے جانا میرے مالک نے ازلنا اللہ آبدینا فعتو بی سورت مم مسلی وعدو شہداء اگم ملدون اللہ اللہ ذل جلال نے کی فرمایا میرے مالک نے فرمایا فرمایا قرآن چڑھا قرآن چڑھا میں رب انہ ناصل کر رہے تین علی اللہ فرما دینے لوگو سارے جمع ہو جاؤ ایس قرآن جیسی مثل نیچے بنا سکتے رب چیلنج کر کے کہہ رہے آئے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا میں بات دور چلا گیا بات الگ ہو گئی میں جڑی گلد سر رب مومن آنو کہہ رہے مومن میرا احسان میں نبی بات دی ذات نو تو اڈے وال پیج مومن میرا احسان میں رمضان دیا برکت توا دی تے نازل گر دی دیا میرے اللہ نو در دی تے پیار آ گیا یار ایک وری کہہ چھڑو سبحان اللہ سارے رڑ کے کو سبحان اللہ میرے اللہ نو درتی تے پیار آ گیا کملی والا بن کے بہار آ گیا کملی والا تے بن کے بہار آ گیا او دکھی آ یتی ما غریب آ تھے لئی سونا بن کے موسم بہار آ گیا میرے اللہ نو درتی تے پیار آ گیا اللہ 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 اوسرا اللہ سل جلال نے کی فرمایا فَمَلْقَانَ مِلْكُمْ مَرِيزًا اَوْا لَا سَفَرِن فَائِدَّةٌ مِنْ اَيَّامِ الْأُخَرِ وَعَلَى الَّسِن يُتِيكُ نَهُ فِدِّيَةٌ تَعَامُ مِسْكِ اللہ نے جے رمضان دا مہینہ رحمتہ والا پیجے ہے نا تے میرے رب نے پھر اے دیا حالوی دسے ہے فرمایا ایک بندہ مریض ہندہ ہے بیمار ہندہ ہے نہیں روزے رکھے جاندے اور جناب ایک بندہ مسافر ہے نہیں روزے رکھے گے اللہ اندینے دوسرے دین عید عید و بعد بندہ روزے رکھ لے نا اللہ اس بندے نو سواب دے دے گا یا اللہ میں تے عید تو باد بھی نہیں رکھ سکتا اللہ فرما دے کسے مسکین دے کسے غریب بندے دے روزے رکھوا دے افطار کروا دے اللہ تینوں بھی روزے رکھن دے برابر سواب عطا کر دے یارے تے مہینہ یہ ڈی اسمت والا آؤ سراغ نوٹ کر دے جانا امام الانبیاء جناب محمد مہینہ آج جاندائے نا رمسان دیا مد جاندی نا اللہ پاک دے فرشتے اللہ دے فرشتے جڑے نے بندے جناب بندے دے موڈ دے بین والے نیکیاں بدیاں لکھن والے فرشتے جڑے نے اللہ سل جلال انہ نو آر در دین دین یہ میرے فرشتے ہو ہون نیکیاں نہیں لکھنیاں میرے فرشتے بدیاں نہیں لکھنیاں یا اللہ وجہ کیے پورے گیارہ مہینہ اسی لکھ دے رہے اللہ سون وجہ کیے وجہ کیے اللہ زل جلال فرمان دینے اے میرے فرشتے ہو ہون رمضان دا مہینہ آگے آئے اص ام مولی و آن آجازیب ہی نبی پاک علی شلام نے فرمایا لوگوں رب اعلان کر کے گہرے ہیں رب اعلان کر کے گہرے ہیں روزہ میرے واسطے وے ادعہ جروی میں رب بھی اتا کرانگا اللہ اللہ یا اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ زل جلال نے فرمایا سلگا لے وے کہ جیڑا روزہ ہے نا روزہ یقین کرو ایسی نیکی ہے کسے اور بندے پتہ ہی نہیں لگ بندہ نماز پڑھ دا کئی ویندے نے روز جناب حاج کر دا کئی ویندے نے زکاة دن دا کوئی نہ دن دا وہ دن دا اللہ زل جلال نے فرمایا روزہ ایسا عمل صرف میرے واسطے ویکھو نا میں روزہ رکھ ہے نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ فیر نہ کرے میں نہ رکھ ہو تو میں حاجی صاحب نے کہا روزہ رکھ ہے اللہ نے روزہ ایسا عمل جدا دجے بندے پتہ بھی نہیں لگ دا کئی بندے جناب سیر تے پانی پیلن ہونتے اللہ دی بڑی رحمت موسم ٹھیک ہے نا پچھلیا گرمیاں دے روزے جڑے تُسی دیکھے ایسے ایسے بڑے بڑے تغڑے بندے روزہ نے اسی رکھ دے فرمایا اے روزہ ایسا عمل جدا کسے نو پتہ نہیں لگ دا سوائے اللہ دی ذات فرمایا روزہ میرے واسطے ویدہ عجر بھی میں اللہ آپ دے وانگ اے دا اللہ اللہ فرشتے آن دے اللہ سونے آن سی نیکی آتے نہیں لکھ دے یا اللہ سی کرنا کی لکھنی یا نیکی یا کیوں نہیں فرمایا روزے آن دے اندر روزہ رکھ کے بندہ نیکی کر دینا فرشتے ہو میں اینا سواب دینا اینا سواب دینا تاڑے گھنوں لکھے آبی نہیں جانا تاڑے گھنوں لکھے آبی نہیں جانا میں رب ناجر اس بندے نو دینا جی رب بندہ میرے واسطے روزہ رکھ دے اصوم ملی وان اجزی بے ہی ایک اور بات سن دے جانا فرشتے آن دینے یا اللہ ہون اسی کی کرنے اسی ویل اسی کی کریے اللہ ہون اینا دی ڈیوٹی لان دینے ڈیوٹی کی لان دینے اللہ فرمان دینے جیڑے فرشتے نیکیاں لکھن والے فرشتے بدیاں لکھن والے ہون جناب حالان کے ایسے بات بات یاد آئی مولانا عرف رحمان صاحب کڑی ماشاء جمع پڑھن آئے میں کہہ رہی دو چار شیر بھی سنا دے میرا دل کر دا اللہ دی رضا سب تو پہلے شامل حال ہوئے انشاء اللہ میں کوشش کر آگا تو آگے میار تے پورا اترن دی اور جناب اللہ تیرے موٹے تے بیٹھے نے بندے خدا نوٹ کر دین تیری ایک ایک عدا سوچ سمجھ کے بندے آ تو ڈیری لخا جڑی کے آم تن رب نے دین وخا اہوے مفتوچ عاشق نہ نبی دا صدا پہلے صورت سیرت سونے دی بنا فرشتے آم دین اللہ سونے آم میں کاسی کر نہ کیے نہ کائنا دے امام نبی نے فرما یا جہان دے سردار نبی نے فرما میرے آقا فرمان دین اے فرشتے جناب زمین والا چان دین آگے لوگان آواز لاندینے اے مومنان آواز لاندینے کہیں دے پتہ کی نے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اللہ دے نبی نے فرمایا اسمان تے فرشتے آج جان دینے جیڑا فرشتہ نیکی آل اکھ دائے نا آواز لاندہ یا باغی الخیر اقبل آندہ انہ کی کرن والے بندے انہ نیکیاں دا موسم بہار آگے انہ نیکیاں ہی نیکیاں بن جاری آنے نیکی تھوڑی کر لے اللہ جر زیادہ دے رہے آئے اللہ سل جلال دے فرشتے آندے نے اور نیکیاں کرن والے اور نیکیاں بڑھا دے اونا نیکیاں دی تداد نوبت آدے اونا باغی شر اکسر آندہ گناہ کرن آلے آئے بیڑا تیرا بیڑھے گناہ کر کر ناس وچ گیا گناہ کر کر گناہ اللہ دیا رحمت دا مہینہ آگے توبہ کر اللہ کھولو معافی مانگلا بڑا سونہ موقع آگے آگے نیکیاں کر لے جیڑیاں کیتیاں جاندیاں اللہ میرے بھائی نیکیاں دا مہینہ موسم بہار اللہ نے ساڑھے تے نازل فرمائی اللہ اوسرا توجہ کر دے جانا ایک اے بات اور دوسری بات میں نے یاد آیا شیخ عبدال قادر جلانی رحمت اللہ اپنی کتاب غنی تو طالبین دے اندر انہ نے ایک بڑی پیاری رمضان مطلقہ لکھئے اسی بزرگان بس ویسے ہی سمجھ لیا کہ لو جناب اسی چلے جانا حاضری لاؤنی بس ساڑھا جناب اللہ اللہ میرے بھائی بزرگان دیا بات یقین کرو پلے بنن والیاں عمل کرن والیاں شیخ عبدال قادر جلانی رحمت اللہ اپنی کتاب غنی تتال بین اندر کردے سن لوگو رمز آگے رمز آگے آئے شیخ جی ادا کی مان فرمایا اللہ پاک نے ریگ مل اتار چھڑے آسمان تو او نئی نئی اس ریگ مل دی نال اپنے گنا وان صاف کر لو نئی اس ریگ مل دی نال اپنے زنگ اتار لو نئی کیونکہ اللہ دیا رحمت دم ہی آگے آئے کنے دسے آئے او یار میں کیڑے کیڑے بزرگ دی گل گر میرے سامنے امبار لگے پہنے میں باب فرید رحمت اللہ دی گل گر میں سلطان بہو رحمت اللہ دی گل گر اللہ اللہ میں جیڑے مرزی بزرگ دی داستان دے خلاوانا جدو رمضان آنے انہ بزرگ روزے بھی رکھے نینہ روزے رکھندہ حکم بھی جاری فرمائے انہ بزرگ نیکیاں بھی رمضان اندر زیادہ کی دیا لوگانوں زیادہ نیکیاں کرندہ حکم بھی دے چھڑے آئے میں تخیل دی دنیا اندر جاواں اگر میں اپنے علما کھولوں پچھانا حضر جی اگر اللہ کھولوں سنیانے اگر میں اپنے اولیاء اللہ کھولوں پچھانا حضر جی اگر اللہ کھولوں سنیانے اوہ سارے بزرگ اولیاء اللہ میں نوی کوئی جواب دے نگے اسی اوہ سم مرشد کھولوں سکھی آنے اسی مرشد کھولوں بات سنیان اور یار جنہوں اللہ نے ساری کائنات رہبر بنایا جنہوں اللہ پاک نے ساری کائنات بہتر اور برتر بنایا اللہ 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 میں نوی یار بعد یاد آئی بڑے پیارے انداز دے نا ایک اللہ والے نے سمجھایا تپتہ کہندہ کیا اندہ ہے ساری مرشد مدنی پہ آرائے اوہ دے بنا نہیں گزار آرائے جدہ جدہ مدنی پیر اچھی کہا چھڑو سبحان اللہ ساری مرشد ساری ساری مرشد مدنی پہ آرائے اوہ دے بنا نہیں گزار آئے کون مرشد کون مرشد کون مرشد کون مرشد کتے ہور جان دی لوڑ نہیں ساڑے مرشد ویچ کوئی تھوڑ نہیں ساڑے مرشد ویچ کوئی تھوڑ نہیں آیا اے ہو جی کوئی ہو ر نہیں آیا آیا اے ہو جی کوئی ہور نہیں جن نے دین سنایا سارا اے میرا مرشد میرا مرشد مدنی پہ آرائے اوہ دے بنا نہیں گزار آئے جو مل کر اصدہ ہو ویگا دو چگ اندر رو ویگا جیڑا مل کر اصدہ ہو ویگا دو چگ دے اندر رو ویگا ویچ دو زخ پیڑا ڈبو ویگا نہیں مل نا نو چھٹ کار آئے سادھا مرشد مدنی پہ آرائے اوہ دے بنا نہیں گزار آئے آؤ محضر آگلی با سنا نبی پاک علی صلات و السلام نے فرمایا میرے آقا فرمان دے جدو رمضان دا مہینہ آگیا جدو روزیاں دا مہینہ جاند آئے نا کائنا دے امام نبی نے فرمایا لوگو کہ آمد دا دن ہوئے گا نقصہ نقصی دا آلم پہ آ ہوئے گا نا میرے آقا فرمان دے اللہ دے سامنے کوئی نبی بھی نہیں بولے گا رب دے سامنے کوئی ولی بھی نہیں بولے گا نا ہر بندہ پریشان جیا ہوئے گا یا اللہ کی بن گے آج میدان معاشر نا ہر بندہ ڈر دا ہوئے گا میرے آقا علی سلام نے فرمایا ایک بندہ لادے سامنے جائے گا رب دی دی اندر جائے گا کہ اے بندہ نہ ڈر دا ہوئے گا خوف تاری ہوئے گا کہ میرے نا پتہ نہیں کی بہنی ہے جناب کی پاسے لگ جنت جانا جہنم جانا پتہ کوئی نہیں آج کی بڑھ جانا اللہ 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 اور یار پتہ کیوں نہ ہو اللہ زل جلال نے اپنے قرآن اندر جو کہ چھڑے آئے میرے مالک نے بڑے پیار انداز دینال فرمائی یا یو حن ستا کو رب کم ان زلزل تس سات شیئ عزیم یو مطر رون تس حل کل مرضی ات ام ارز ات و تز او کل ذات حمل ن حمل اللہ و در ناس س س س س و ما ہم ب س س س س ول ل از اللہ ہی شدید فرمایا کہ آمد دن ہوئے گا اللہ زل جلال دے سامنے ہر بندہ ہوئے گا ما اپنے بیٹے دا خیال نہیں کرے گی اللہ 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 اپنے جناب ویر ویر ن جانگے پینا جناب پائیا ن جانگی آنا ما اپنی اولاد ن جانگے ن بندہ اللہ دیا دھال دی اندر جائے گا یا اللہ میرے نل پتہ نہیں کی موق منظر بن ہے پتہ نہیں میرے نل گیڑا واقعہ پیشان ہے اللہ 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 نبی باگلی سلام نے فرمایا جہان سردار نبی نے فرمایا میرے آقا فرما دینے اے بندہ ڈردہ ہوئے گا اللہ دے سامنے جان دوں اچانک دو بندے دے سامنے آکے کھڑے ہو جانگے اللہ 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 ایک بندہ کہے گا یار کدھر جا رہے ہیں کیوں ڈردہ پہ آئے ہیں یہ کہے گا یار اللہ دیا ڈالت اندر جا رہے ہیں میں ڈر بھی لگ دا پہ آئے ہیں اللہ 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 اے بندہ نو موٹے تو پکڑ لے گا کندے تو پکڑ ہوئے گا پکڑ کے کہے گا یار پریشان نہ ہو میں اللہ گلو تیری سفارش گران گا اے بندہ حیران ہو کہ کہے گا او یار آج کسے دیا سفارش نہیں چل دیا آج کسے دیا سفارش نہیں چلنیا جتے موسی عیسی تے آدم بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک پہ خمبر یہ ہو بول بولے بینا مصطفی دے چھوٹ کارا نی ہو نا محمد نو چھٹے آن گزارا نی ہو نا کوئی ہور تیرا سہارا نی ہو نا اللہ ہوا لالا اے بندہ کہے گا آج سفارش نہیں چل دی آج سفارش نہیں چلن گیا مان زل عزی یاش فا و ان دا اللہ پہ عز نہیں قرآن تا تیسرا سپار ہے اللہ پہ عز نہیں یا لَبُ مَا پی نا عیدی هم وَمَا خَلْفَ هم وَلَا يُحِ تُون اللہ سل جلال نے فرمایا آج کسے دیا سفارش نہیں چلن گیا کوئی سفارش نہیں بنے گا اللہ اللہ آو ویرا توجہ تے کر دے جانا میرے راب نے پڑے پیار انداز نال فرمایا رب زل جلال اعلان کر گہرے نے اللہ فرمان دینے لوگوں اے منظر ایسا ہوئے گا نا اے موقع ایسا ہوئے گا نا اے تے کوئی سفارش چناب تو اٹھا کام نہیں آئے گا کوئی سفارش کی صدی نہیں چلے گی اللہ 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 رب زل جلال نے بڑے پیار انداز دینال فرمایا فرمایا وَتَّقُ يَوْمَ اللَّه تَجْزِ نَسُن عَنَّ نَسِ شَئِعًا اور یار قدی قرآن پڑھ کے ویکھیا کرو قدی قرآن تا سرچمہ پڑھ کے ویکھیا کرو قرآن سنو کہا کی رہے اسی جناب قرآن اٹھایا چمیہ چٹیا اچھی علماری تے رکھ دیتا اسی جناب کتاب دے اندر پڑے ایک نا مولوی صاحب بڑی عزت لوگو نا دی کردے سن جو میں اپنے مولانا لقمان صدیق صاحب نے اللہ نا دے علم اندر عمر اندر برکت فرمائے اللہ نا نو مزید نا قلو دین دا کامل اوے اسی طرح نا لوگ اس مولی صاحب دی بڑی عزت کردے سن کہ عزت کردے نا ایک دفعہ ایک کرو سنا آیا مولوی جی آج نا افتاری ساڑے کرو کرنی جی آج روزہ ساڑے والوں کھولنا ہے اے جناب حکم دے رہے نے مولی صاحب نو ملیا کہ لو جی توسی افتاری ساڑے لوں کرنی مولی صاحب گئے تے انہا نے جی کیتا افتاری دا ٹیم تے اندر بے گئے تے کارالی کہن دی مولی صاحب نو نا چنگی جگہ تے بنا بٹھانا ہے اندر جناب پچھلے اندر اپنے بیٹھتے بٹھایا مولی صاحب نے نا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جس سرانہ سدھا گرن لگے تے تھلے نا کوئی اٹھو کوزار پیا پیا سرانے تے تھلے جناب اٹھے زار پیا 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 ہے تے انہا جناب مولی صاحب نے انجی کیتا ہے تے مولی صاحب نے پھڑیا تے جناب اگلی گال میں تے مولی صاحب تے چلے گے تے بیپی نے جس سرانہ دیکھیا بیچ پیسے کوئی نہیں مولی صاحب کہنے لگے اوہ کارا لے نو کہیں دیئے مولی انجی دا ہے نہیں نا لگ دا ہے پرنچ گال پڑی ماری ہے مولی صاحب ایتھے بیٹھے میں پیسے رکھے لگ دا ہے مولی صاحب آتھا کر گئے نا لگ نا مولی تے سب تو پہلے ہیڈ لینڈ تے ہوں دا ہے نا ہیڈ لسٹ تے مولی آن دا کہنے دیئے لگ دا ہے مولی صاحب ساڑے نالاتھا کر گئے اوہ آن دا ہے اگر میں مسید تے جا کے پوچھے آنہ مولی کوڑوں بندے چار بیٹھے انہیں میری کسے نہیں سننی نہ کرنا تو مولی صاحب انجی دا سمجھنا ہے اللہ ہو اللہ وقت گزر دا گیا آن دا چل پلیے کوئی نہیں اٹھ ہزار پی ہے اسی چل کوئی نہیں آپا برداشت کر لینے خیر ہون ٹینشنل ہے پریشان نہ ہو اینا جناب جدو ایک گل کیتی نا ہون جناب ٹیم گزر دا گیا گزر دا گیا اگلا سال آ گیا تے آن دیئے ایر کی روزہ کی دا کھلو آنا ہے آپا بھی کھلو انہیں ہونے نا ماشاءاللہ اللہ سارے انو توفیق دے کہنی روزہ آن دا مولی صاحب دا آن دیئے پیشلے آتھ لگے پو لگے نہیں وہ آٹھ جاندہ رہے ہیں افتاری دا تے سمانہ لیا دا آٹھ جاندہ رہے ہیں اللہ آن دا چلو میں کسے طریقے نہ کاری صاحب نہ گل کر دا مولی صاحب میں بٹھایا تے مولوی دے کونوں اٹھ کے نہ جا دے بچے انو کوئے فلانی سے دے 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 فلانی دے دے جناب جدو انہیں گل ہوئی نا ایٹ ایم غلط ہے سامنے اللہ بس تقریر بس کریے اچھا او نا مولی صاحب آج چلو رمضان دا مہینہ اتفاقن کٹھے ہوئے داسمنٹ اور تسی بھی مولوی دے برداشت کر لیا کہن دے نا مولی صاحب دے کونوں اٹھے آنی تے آن دا کاری صاحب ایک گالا پوچھا آن دا جی پوچھو آن دا جی پچھلے سال تسی روزہ ایتھے کھولے آسی نا تی ایتھے ساڑے نا پیسے پیسی پتا نہیں لگا مولی صاحب کہن دے دیل میرا کر دا جتیل آما لات تا انو دو آن جی انو کٹھا وہ کہن دے کی گال خیار ہے پیسے تو آڈے گو اچھے چور منو بڑھا ہی جان دے مولی صاحب اسی دے پوچھے آئی ہے چوری آئی گیڑی گالے مولوی آن دا بدبختو اے قرآن پہ آئی نا میں تو آڈے پیسے چوکے قرآن ہے چھے رکھ دیتے اور کمینے اور سارا سال قرآن کھولے آن دا دیتا انو پتا لگ دا کہ پیسے کتے پہ سڑا احال ہو گیا یقین کرو اسی قرآن اٹھتی جگہ تے رکھ دیتا ہے بیٹی دی شادی کری یہ نا بیٹی دی شادی تے اسی پتا کی کر دے بڑھے سے آنے نا بلانے اینج کر کے نا او دے او دے قرآن کر دنے لے پتر تو ہے دے سائے تھلے جانے تے اوہ پھر سائے تھلے ہی رہن دی یہ پڑھ دی پڑھ دی کوئی نہیں سائے تھلے ہی رہن دی یہ اللہ ہو اللہ اور یار قرآن پڑھ کے وہ کیا کی رہائے میں چڑی گلدہ سریعہ سان قرآن کہہ رہے ہیں وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيِّعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَان وَلَا يُعْخَذُ مِنْهَا عَدْلُونَ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ کوئی یار سبحان اللہ کی گلے اوہ ٹیم ہی ہویا کوئی نہیں ٹینشن نہیں لئی دی اندھی ذرا بار علے بھی کوئو سبحان اللہ بیکھو یار بار علے کوئو سبحان اللہ رب کی کہہ رہے ہیں رب کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے قیامت دینے ایسا ہے کوئی تیرے کام نہیں آئے گا اللہ دینے لوگو ڈر جو اللہ کولو یوم اللہ تجدی نفسون اس دین کولو جدو اللہ دا جناب سخت دین ہوئے گا کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَان کسے دی سفارش نہیں چلے گی وَلَا يُعْخَذُ مِنْهَا عَدْلُونَ کسے دا فیصلہ کرنے واسطے رشوت نہیں چلے گی پیسے نہیں لے جانگے اللہ ہو اللہ اللہ فرمایا اس دین تو ڈر جاؤنا آئیت تھا تھے بہت میرے ذین اندر آ رہی ہیں لیکن میں مختصر دسانہ میرے آقا فرمان دینے دو بندے گینگے اوہ یار پریشان نہ ہو میں تیری سفارش کرانگا اے بندے کو جنابِ بندہ کبھے گا اوہ یارہ جی کسے دی نہیں چل دی دوسری کون جے سفارشاں کرنے والے کہنگے ہونے ہی پتا لگ جاند ہے ہونے اللہ دے دالت اندر چھانگے نا ایک بندہ کہے گا یا اللہ سونے آہاں میں رمزان دا مہینہ آہاں اللہ میں سال بعد اس بندے کل گیا مہمان بن کے گیا انہیں میریاں بڑیاں قدرہ کی تیا جہ دو رمزان دایا بے ایمانیاں چوڑ فرار جڑے مڑے موٹے گردہ سی چڑھ دیتے یا اللہ سونے آہ روزے بھی رکھ دا رہیا اللہ پوکھ پے آسوی برداشت کر دا رہیا اللہ ہو اللہ اللہ یا اللہ میں مہمان بن کے دے گل گیا انہیں میریاں عزتاں کی تیا اللہ آج میں سفارش کرنا ہوا یہ مہمان بن کے ساڑے گول آیا اللہ اس بندے نو جنہ دے دینا اتنوں دوسرا بول پے گا اللہ سونے آہ میں تیرا قرآن آہ میں تیرا قرآن آہ یا اللہ جہ دو ویم جنہ سارا سال دینے پڑنا ہی پڑنا جہ دو رمزان آنہ انہیں زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوتا کرنیاں اللہ میں نو پڑھ دا رہیاں میں دی شفاعت کرنا ہوا اللہ ہو اللہ اللہ انہیں اللہ کی کہے گا وایو شفاال حازل قرآن وا رمزان اللہ کہن گے رمزان تے قرآن میں توڑی سفارش نو قبول کر کے ایسے بندے نو بغیر حساب تو جنہ دا وارث بنا چھڑے آئے اللہ سفارش قبول کرے گا اللہ ہو اللہ یار پڑھئے قرآن یار سنیے قرآن یار سمجھئے قرآن کیونکہ اس مہینے اندر نازل ہوئے ہیں اور ایک اللہ والا دعا بڑی پیاری کر گیا میں دعا کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دیاں گا بڑے پیارے انداز نے ایک اللہ والا دعا کر دیاں اندھائیں ہسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ جان اللہ یار آمین کہو آمین آمین ویکھو نا کٹی یقین کرو کال نا میں کالی اے شیر پڑھ رہا ہے ایسا حقیقت بات اللہ جان دا ہے ممبر رسول تے کھڑا حقیقت بات ہے میں دو تینوری پڑھیا اکھاں چونسو آگے میں کہہ یا اللہ میں شیر ہی نہیں یاد کر رہے اللہ میں تیرے کے دعا بھی کر رہے میں پڑھ دا رہا بلکہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے یا نکلے جان اللہ ساڑھی پڑھ دے یا نکلے جان اللہ ساڑھے کل گناہ تو معاف کریں ساڑھے اے بانو مولا صاف کریں اللہ رمضان کا مہینہ ہے مسجد ساری عوام نل پریئے اللہ میری آمامہ بہنہ بیٹیاں بیایاں اللہ تیرے گلو اسی سارے دعا کریں ساڑھے کل گناہ تو معاف کریں ساڑھے اے بانو مولا صاف کریں ہسی بندے پلن ہارے آن آخر ہاں انسان اللہ ہسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھے 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 گناہ تو معاف کریں ساڑھے اے بانو مولا صاف کریں ساڑھے پلن ہارے آخر ہاں انسان اللہ ہسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھے پڑھتے انگلے جان اللہ بس اللہ اللہ بس اے ہوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی تیری یار دل کر دیا نا کہ اللہ ساڑھے قبر نو روشن کر دے کر دیا نا پھر درج کے دلاب دعا کریا کرو اللہ بار بار کریا کرو اللہ اے ہوئی خواہش میری روشن ہو جائے سانو آس بس مولا تیری سانو آس بس مولا تیری سانو آس بس مولا تیری ہو جائے جنت دا فرمان اللہ ہسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے یا نکلے جان اللہ 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 اور یار یہ تھی بس نہیں بھالکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جدو روزہ رکھ لیں دا ہے نا روزہ رکھ لیں دا ہے بندہ تے پھر جناب سارا دن بندے دا جدو میدہ خالی رہن دا ہے نا تُس ہی آدمی تجربہ کیتا ہوئے گا کہ اکثر جدو اثر دا ٹیم ہند ہے نا جدو اثر دا ویلہ ہند ہے اُدھوں جناب بندہ نا میدہ خالی ہوئے نا بندے دے مو جو سمیل لان لگ سمیل لان دیئے بندہ آپ محسوس کرتا ہے جو بندہ یار سوئی دا میرے مو جو سمیل لان دیئے کے دی وجہ تو کہ میدہ خالی ہے نا صبح دا کچھ کھاتا ہے نا پیتا ہے بندہ ہوں جی پریشان بیٹا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ یار گچگے کو صل اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کائنات نبی نے فرمایا لوگوں جہانت سردار نبی نے فرمایا آقا فرما دینے لوگوں بندہ سوچ دائے میرے مو جو بدبو آ رہی ہے بندہ سوچ دائے میرے مو جو سمیل آ رہی ہے اثر دا ٹیم اندہ میں دا خالی ہے میرے آقا فرما دینے لوگوں توانو سمیل محسوس اندیے لیکن اللہ فرما دینے جدو بندہ سال اندائے نا عیدے مو میں جو سمیل نکل دیئے نا میں رابنو اس بندے تے انہاں پیار رہون دے انہاں پیار رہون دے توانو سمیل محسوس اندیے میرے رابنو سمیل جڑیئے امبر تے خوش امبر تے کس دوری نہ لوی زیادہ پیاری لگ دیئے کیوں اس واسطے کہ بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے ہیں یار اللہ کلو دعا کرو اللہ سانو رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے بڑا دل خوش ہویا ماشاءاللہ تسی آئے ہو بیکھو تپے بندے ماشاءاللہ بیٹھے نے یقین کرو میں شیعہ دو چار منٹ لا دیں دا میرا تیان ہونے پہ آگے بندے تپے بیٹھے نے اللہ تواڑی محبت قبول فرمائے تواڑا آنا قبول فرمائے اللہ اس مسجد انہوں اپنی بارگاندر قبول فرمائے وَأَكُولُ قُولِ حَازَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِ